اسلام علیکم ویرز ایٹس می زفر اینڈ یوار واشنگ کیمز کو تھینکیو فور جائننگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بوریکس کی کیمکل پروپرٹیز ٹھیک ہے تو ان اورگینک میں ہم گروپ 3 ایلیمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ پی بلوک میں لائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو بوریکس کی ہم نے پروپرٹیز دیکھنی ہے پہلی تو سام ایکسٹینٹ ہم کہتے ہیں فیزیکل پروپرٹی ہے وائٹ کرسٹلائن سالیڈ ہوتا ہے یہ جو آپ کا بوریکس ہے that is a white کرسٹلائن سالیڈ اور یہ لسٹرس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر 10 سینٹی گریڈ پر اس کی سولیبیلٹی دیکھی جائے تو that is 3 گرام only یعنی 100 گرام وارٹر اور اگر یہی سولیبیلٹی 100 سینٹی گریڈ پر چیک کی جائے تو 99.3 big difference ایک کمپاؤنڈ جو کہ لو ٹیمپریچر پر کام سولیبل ہو اور ہائی ٹیمپریچر پر زیادہ سولیبل ہو کسی سولونٹ میں تو that can be crystallized کہ دیکھو ہم 100 پر 99 گرام اس میں ڈیزول کریں اور پھر 10 سینٹی گریڈ پر 3 گرام ڈیزول رہ جائے گا اس میں یعنی 96.3 گرام آپ crystallize کر سکتے ہو بوریکس ٹھیک ہے اور جہاں تک اس کے ایکو سولوشن کو اگر آپ cool کریں ٹھیک ہے تو 62 سینٹی گریڈ سے اگر above آپ اس کی crystallization کرواتے ہو تو آپ کے پاس اس کی pentahydrate crystal ملتی ہے na2b407 5H2O ٹھیک ہے اور اگر آپ below 62 اس کو cool کرتے ہو تو اس کے اندر na2b407 decahydrated crystals ملیں گی اور دوسری بات اس ایکو سولوشن is alkaline آپ دیکھو بوریکس کا آپ نے reaction کروایا water کے ساتھ تو بنا کیا ہے بوریک ایسرڈ اور نیو ایچ یہ ایک ایسرڈ ہے اور یہ ایک بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت کام آیا نائس ہوتا ہے بوریک ایسرڈ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ویک ایسرڈ ہے اور یہ ہمارا strong base ہے اس لیے ہم کہتے ہیں solution alkaline یا basic ہوتا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے why the solution of borax in water دیکھیں بیئنگا salt ہم کہتے ہیں neutral ہونا چاہیے لیکن to some extent اس کے میں جو salt کے بعد اس کے ایسرڈ اور base بنتے ہیں اس میں base strong ہے تو آپ نے یہی reason دینی ہے because the base formed is comparatively stronger one so its solution is basic in nature اب effect of heat اگر آپ دیکھو بوریکس کو آپ heat کریں جی spatula کے اوپر لے کے آپ اس کو heat کرو تو یہ بنے گا آپ کے پاس white glassy mass بنے گا sodium metabolite اور boric enhydride اس کے اندر جو water of crystallization ہے وہ نکل جائے گا یہ swell up ہو جائے گا اور ہمارے پاس boric enhydride بنتا ہے یہ boric enhydride ہم borax bead test کے لئے استعمال کرتے ہیں یا اس کے بنانے میں یہ میں next اگلے مطلب after a few minutes میں یہ بھی discuss کروں گا what is borax bead test اسی lecture میں aqua solution with acid اگر آپ borax کا aqua solution یہ آپ کا borax یہ اس کا aqua solution acid کے ساتھ آپ treat کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کا aqua solution acid کے ساتھ treat کر رہے ہو تو آپ کو boric acid ملے گا یاد رکھیں کیسے salt acid will give you salt acid ٹھیک ہے اسی طرح borax کا sulfuric acid acid کے ساتھ aqua solution پھر دیکھو salt acid salt acid آپ کو again boric acid ملے گا it means کہ ہم boric acid کی preparation کا ایک reaction یہاں سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا heating with ammonium chloride دیکھیں جی question اس طرح پوچھ لیا اگر how you can prepare boron nitride کیوں بھئی boron nitride تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی question آ سکتا ہے boron nitride simple is that کہ borax is heated with ammonium chloride solution ٹھیک ہے تو ammonium chloride کے ساتھ جب آپ borax کو heat کرتے ہو تو آپ کو nacl boron nitride boric anhydride اور water ملتا ہے تو یہ چار reaction ہم نے کیے پہلے میں ہم نے اس کا aqua solution کو basic قرار دیا دوسرے میں effect of heat میں ہم نے white glassy mass حاصل کیا یا bead حاصل کیا دوسرے میں ہم نے hcl اور sulfuric acid کے aqua solution کے ساتھ اگر borax کا aqua solution sulfuric acid اور hydrochloric acid کے ساتھ treat کیا جائے تو ہمیں boric acid ملتا ہے اور fourth one ہم نے کہا کہ on heating with ammonium chloride we get boron nitride ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دیکھتے ہیں ionization in water بوریکس کی ionization آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بوریکس ہے into sodium ion and tetra borate negative two ion بنا اچھا یہ borate ion further in water dissolve ہو کر کے boric acid اور two o h's دیتا ہے یہ two o h اور n o h overall وہی two o n o h ہی بنتا ہے اور solution کیا ہو جاتا ہے alkaline کیا ہو جاتا ہے basic ٹھیک ہے آپ نے reason دینی ہے تو یہ reaction بھی آپ لکھ سکتے ہیں why the solution of borax in water is alkaline پہلے borax کو ionize کریں اور پھر water کے ساتھ اس کی hydrolysis کر دیں borate ion کی as a result acid جو بنتا ہے وہ weak ہے اور جو base بنتا ہے that is the stronger one تو آپ کہتے ہو اس کا solution basic ہوتا ہے next ہے borax bead test یہ test ہم salt analysis میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنا کیا ہے آپ نے platinum wire کا loop بنا لینا ہے اور اس loop کے اوپر آپ نے borax border لینا ہے اور اس کو heat کرنا ہے ہوگا کیا کہ borax کا water نکلے گا اور وہ swell up ہو جائے گا اور ایک bead like glassy mass بنے گا اس کے اوپر آپ وہ substance جو کہ under observation ہے under examination ہے اس کا تھوڑے سے grain ڈالیں کس کے اوپر white glassy mass کے اوپر تو جب آپ اپنا given substance ڈالو گئے تو کوئی نہ کوئی color آئے گا basically reaction کیا ہوتا ہے کہ borax جو ہے وہ ٹوٹتا ہے into sodium metabolite میں اور boric enhydride میں یہ boric enhydride metal oxide اگر کوئی ہے آپ کا اس کے ساتھ reaction کر کے metal بوریٹ بنا دیتا ہے metal oxide boric enhydride کے ساتھ metal بوریٹ بناتا ہے اور اس کا color blue ہوتا ہے in case of copper بوریٹ again سنیں آپ نے loop بنانا ہے platinum wire کا platinum wire کیوں کیوں کیونکہ یہ inert ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا powderous borax لیں اس loop کے اوپر اور اس کو flame میں لے جائیں پھر کیا ہوگا borax well up ہو جائے گی ٹھیک ہے اور colorless glass glassy mass یا beat بن جائے گا اس beat کے اوپر آپ نے وہ substance گرانا ہے اس کے کچھ grain گرانے ہیں جو کہ under examination ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو heat کرنا ہے in oxidizing and reducing flame میں اس کو آپ اس کو heat کریں ہوگا کیا basically borax پہلے reaction میں ٹوٹتی ہے metaburate اور boric anhydride میں یہ boric anhydride metal یہ boric anhydride metal oxide کے ساتھ react کر کے metal borate بناتا ہے this is your chemistry of borax bead test اب ہم ایک overview لیتے ہیں uses of borax test جو ہے ٹھیک ہے آہ یہ detection of metal کٹائن کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں metallurgical operation میں borax اس کے علاوہ as a flux in welding and metallurgy میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے making washing powders ٹھیک ہے جی پھر اس کے علاوہ in leather industry for tanning and dying کے لئے borax use ہوتا ہے اور اس کے علاوہ cosmetics میں soaps paints medicine textile and as a preservative استعمال کیا جاتا ہے آپ کے borax کو in the end ہم ایک mcqs دیکھتے ہیں which is main ore of boron boron کا main ore کون سا ہے bauxite tinkle alumina یا sodium cryolite جی آپ دیکھو bauxite کا فارمولا ہے al2o3 2h2o tinkle کا فارمولا ہے na2 b4 o7 10h2o alumina کا فارمولا ہے al2 o3 1h2o اور sodium cryolite کا فارمولا ہے na3 alf6 lf6 اگر آپ دیکھو تو یہ تین اور تو میں نے aluminium کے لکھے ہوئے ہیں ایک یہ اور بچتا ہے boron کا that is tinkle یا پھر آپ اس کو کہلو borax کیا کہلو borax hope so کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا students کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں شکریہ شکریہ